آپ دیکھ رہے ہیں ایشنیوز ہب کا لائی بروڈکاسٹور میں ہوں آپ کے ساتھ فضا زینب ناظرین آج جمعہ کشمیر میں جمعہ تلویدہ کے موقع پر ہر استانی آلیا کی بات کرے یا مسجدوں کی بات کرے تو وہاں پر جمعہ تلویدہ کی تقریب منقد ہو رہی ہے اس میں یہاں بھی کئی جگہ جیسے کئی استانی آلیا ہے درگا ہے درگا حضرت بل ہے اور بھی کئی استانی شریف ہے جہاں پر یہ تقریب منقد ہوتی ہے لیکن جامعہ مجد کی اپنی ایک اہمیت ہے یہاں پر اس وقت ہم جامعہ مجد نوہٹا سری نگر میں موجود ہے جہاں پر جمعہ تلویدہ کی موقع پر یہ جو فرائیڈے اور فیرول ہوتا ہے یہ فیرول دیا جاتا ہے اس منت آف رمضان کو تو یہاں پر آج اس کو لاک کر کے رکھا گیا ہے گیٹس کو لاک کر دیا گیا ہے اور کسی بھی نمازی کو کسی بھی جو بھی لوگ یہاں آتے تھے نماز آدھا کرنے ان کو اندر جانے کی اجازت نہیں دی جاری ہے اس میں جو انجمنہ آوکاف جامعہ مجد کی جو اپنی باڑی ہے انہوں نے کہا انہوں نے اس پہ کافی زیادہ گم کا گسے کا اظہار کیا ہے کہ آخر ایڈمیسٹریشنل پولیس نے مل کے جو ہے ان کو یہ کیوں کہا کہ آج یہاں پر نماز کی اجازت نہیں دی جائے گی لوگ آج اجتماعی طور پر یہاں پر جو نمازیں وعدہ نہیں کر پائیں گے اس موقع پر یہاں پر واضحانی بھی ہوا کرتی تھی اور لوگ اپنے اپنے لیے اپنے عزیزوں کے لیے دعا کرتے تھے لیکن آج اگر دیکھا جائے لوگ یہاں پر جو بھی آ رہے ہیں دور دراز علاقوں سے لوگ یہاں آ رہے اور یہاں آ کے انہیں پتہ چل رہا ہے کہ یہاں کا دروازہ جو ہے نمازیوں کے لیے بند کر دیا گیا ہے یہی نہیں اب اس کے اندر جو شاپس ہے یہی وہ موقع ہوتا ہے جس دوران جو لوگ یہاں دور دراز علاقوں سے آتے ہیں نماز اب آدھا کرتے ہیں تو ان شاپس شاپنگ کر کے بھی جاتے جسے نہ صرف لوگ نماز ہی پڑھتے ہیں بلکہ ان کا بھی گزر بسر ہوتا ہے جو اندر اس جامعہ مجھد کے اندر جو شاپس موجود ہیں ان لوگ کا بھی گزر بسر ہوتا تھا لیکن آج جس طریقے سے جامعہ مجھد کو جو ہے لوگوں کے لیے بند کر دیا گیا آج یہاں نماز آدھا کرنے پر پابندی اکتیار کی گئی ہے district administration کی طرف سے اور police official جو ہے صبح یہاں پہ آیا ہے انجمنی آقاف جامعہ مجھد کے مطابق انہوں نے صبح صبح ساڑھے ناو آ کے انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو جامعہ مجھد کے دروازے ہیں وہ بند کر دیے جائے اور یہاں پر نماز پڑھنے کی اجازت جو ہے وہ نہیں دی جائے گی اب ناظرین یہاں پر کہیں سوال کھڑے ہوتے ہیں کیونکہ لوگ اس میں گم غصے کا اظہار کر رہے ہیں ظاہر سی بات ہے یہ ایک ایسا گناہوں کی مقصرت کے لیے دعا کرتے ہیں اس جامعہ مجھد کے ساتھ کئی لوگوں کے سینٹیمنٹس ہیں جو لوگ ہر سال یہاں جمعت الویدہ پر آ کے یہاں پر نماز ادا کرتے ہیں یہاں پر دعا مانگتے ہیں اور یہی نہیں یہاں کے آس پاس کے لوگوں کی بات نہیں اس طرف سے آپ کو دکھانا چاہیں گے چونکہ اچانک سے یہ فیصل لیا گیا لوگ اس متوقع میں تھے کہ شاید یہاں پر نماز ادا کی جانی چاہیے اور ادا کرنے دیں گے لیکن افسوس کے ساتھ یہاں پر تمام لوگ موجود ہیں اور یہاں پر ان کو نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دی جاری ہے انکل سلام علیکم اچھا زائی بیرو پیٹھ اچھا زائی نماز پڑھ دے دوری پیٹھ سٹھا دوری پیٹھ آیا ہے شاکستان تو یہ سونا پائی جائے میں مجھد چھک باندھ نہیں نہیں پتا کہ یہاں نجوز پتہ جائے میں مجھد پتہ آج باندھ یہ تھی آج جائے میں مجھد باندھ کیا سٹھا دی چھک باندھ آج کیا شوکستان ہے یاد دابل آئے گا سان دور نماز کریں اعلان کریں اعلان کریں تو ہم بلوگ دور سے نہیں آتے یہ کیونکہ کرتی ہے یہ تو ایک طرح کی ساوہ فیصل دلگا کرتی ہے یہ دو انتے میں تو شو آپ رہت وری ہی عادت ہے ہمیں مبارک شماز موسیقی شکریہ شکریہ تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ دور دراز علاقوں سے یہاں لوگ آ رہے ہیں حالانکہ ٹرافک میس کی بھی یہاں پر گن جائیش ہے لگاتار لوگ جو آ رہے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ آخر جام مجد بند کیوں ہے اس میں لوگ جو ہے کافی زیادہ ناراض ہو گئے ہیں ڈسٹرک ایڈمنسٹریشن سے کہ آخر یہ فیصلہ کیوں لیا گیا اگر جس طرح سے یہ دور دراز علاقے سے لوگ یہاں پر آئے ہیں انٹا کہنا ہے کہ لگاتار وہ جمعہ کو یہاں پر نماز آدھا کرنے آتے تھے اجتماعی طور تو اب ان کو موقع نہیں دیا گیا اور آج یہاں پر یہ بند کر دیا گیا اسلام علیکم نماز پڑھنے کے لیے آئے تھے پتہ نہیں کیا یہاں پہ شکوٹی فورس کی وجہ سے پوری مجد بند ہے پچھلے چار پانچ سالوں سے یہی ہو رہا ہے ہم نماز پریئر پڑھنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے بابرکت مہینہ ہے آج آخری جمعہ ہے ہمیں یہ بہت ہی اچھا دن ہے نماز پڑھیں گے اللہ تعالیٰ صرف بارگاہ میں دعائیں کریں گے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کشمیر کو جنت بنائے اور اکبر اور پتہ نہیں کیا شکوٹی کی وجہ سے بہت مہین بہت سالوں سے یہ پانچ سکر ہے شکریہ شکریہ تو یہاں پر آپ کو بتا دی چونکہ رمضان کے مہینے میں یہاں پر نماز آدھا کرنے کی اجازت تو دی گئی تھی چونکہ شاید ان کو یاد نہیں یہ کہہ رہے ہیں پچھلے کئی سالوں سے تو یہاں پر جو ہے ان کا کہنا ہے کہ آج جمعہ تلویدہ کے موقع پر بابرکت مہینہ چل رہا ہے اور آج اس رمضان کے مہینے کو الویدہ کرنے کا ایک موقع ہوتا ہے جس میں دعائیں مانگی جاتی ہے جس میں اپنے عزیزوں کے لیے دعا کی جاتی ہے اپنے گناہوں کی مغفرت کے لیے دعا مانگی جاتی ہے لیکن آج یہاں افسوس کا مقام ہے کہ آج یہاں جامعہ مجد جو ہے بند ہے یہاں پر نماز آدھا کرنے کی اجازت نہیں دی جاری ہے اب اس میں ناظرین بابرکت مہینہ تو ہے ہی لوگوں کی سینٹیمنٹس اس جامعہ مجد سے جڑے ہیں اب وہ یہاں نہیں آ پائے تو کہیں نہ کہیں جو اندر موجود دکاندار ہے ان کا آج سب سے زیادہ نقصان ہوا ہے کیونکہ اس موقع پر ہزاروں کے تعداد میں نماز یہاں پر نماز آدھا کرنے دور درہ زلاپوں سے آتے تھے تو یہاں پر موجود دکاندار بھی اپنا روزی روٹی کماتے تھے اور سب سے زیادہ انہی کا منافع ہوتا تھا اس دوران لیکن افسوس کے ساتھ بتانا پڑھ رہا ہے آج ان کا سب سے زیادہ نقصان ہو گیا کچھ پر چھوام آج انہیں کچھ پر چھوام ہشوام اسی کیا تمام لوگ یہاں پر نرازگی کا اظہار کر رہے ہیں جس و انتlearning کا مطاف ایتitäten موسیقی یہاں پر جو ہے تمام لوگ موجود ہیں جو کہ نرازگی کا اظہار کر رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ ان کا کہہ رہا ہے کہ لگاتار جو ہے جاو مجد آج کے دن بند رہی اس میں لوگوں کے سنٹیمنٹ ہیں لوگ دعائیں مانگتے ہیں لوگ اجتماعی طور نماز ادا کرتے تھے اس کے علاوہ یہاں پر جو واض خانی ہوتی ہے اس کی اپنی ایک اہمیت ہے اب جب دور درہ سے لوگ یہاں پہنچتے ہیں اور یہاں اچانک سے وہ سنتے ہیں انہیں کہ یہاں پر جو ہے دروازہ بند کیا گیا ہے دسٹک ایڈمیشن اور پولیس کی طرف سے جامعہ مجد کا اور یہ بند ہے اسی لیے ان کو جانے کی اجازت نہیں دی جاری ہے تو کہیں نہ کہیں لوگوں میں گم بھی ہے غصہ بھی ہے اور ناراضگی بھی ہے اس کے علاوہ جو دکاندار ہیں ان میں بھی ناراضگی ہے ایشنیوز ہب کے لیے سری نگر سے فضا زینب